ربی الاول کا چاند نظر آتے ہی گیارہ بار سورہ کوسر کو بتائے گے طریقے سے پڑھ لیں تقدیر اور نصیب بدل جائے گا گاری گرد دولت جو مانگو گے مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہوالو ربی الاول کیا مہینے کی آمد آمد ہے ربی الاول کا چاند نکلتے ہی دنیا جہان کے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال ہوتا ہے الہوالو جب ربی الاول کا چاند نکلتا ہے آسمان اور زمین سجا دیے جاتے ہیں عرش الہی پر بیٹھا رب خوشیاں مناتا ہے دنیا میں موجود جتنی مخلوقات ہیں اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرتی ہیں آمد آمد کے لیے ویلکم کرتی ہیں الہوالو اگر آپ بھی رب کعبہ سے ان خاص قبولیت کی گڑیوں میں جب رب اپنے محبوب کی آمد کا چشن منا رہا ہے اگر آپ بھی رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو بڑا خاص موقع ہے بڑا قبولیت کا موقع ہے وہ وقت جب رب اپنے محبوب کی آمد کا چشن منا رہا ہے اس وقت مانگنے والا رب سے جو مانگتا ہے میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے تو آئیے آج آپ کو ایک ایسا وصیفہ بتاتا ہوں جب آپ ربی الاول کا چاند دیکھ کر یہ وصیفہ پڑھنیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ گھر کے حالات کیسے بدل گئے اللہ والو ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے دردر کی تھوکرے کھاتا ہے آج وہ وقت ہے جب رب خوشیاں منا رہا ہے اپنے محبوب کی آمد کا جشن منا رہا ہے آپ جو مانگو گے مل جائے گا سورا کوسر کا ایک ایسا خاص وصیفہ آپ کے حوالے کروں گا آج کا وصیفہ ان لوگوں کے لیے ہے چیلنج سے کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات نہیں بدلتے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وصیفوں سے تسبیحات سے عمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں آج مانگ لو آج ربی الاول کا چاند نکلتے ہی یہ وصیفہ پڑھ کر مانگ لو جو سالوں سے نہیں مل سکا جس مقصد کے لیے پورا سال ٹھوکرے کھاتے رہے ہو آج ربی الاول کا چاند نظر آتے ہی گیارہ بار سورا کوسر بتائے گے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے ہر حاجت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ آج کا وقت سال میں ایک بار آتا ہے آج میرا رب جشن منا رہا ہے دنیا میں مجود ہر مخلوق جشن منا رہی ہے دنیا کی ہر حاجت پوری کرنا چاہتے ہو تو ربی الاول کا چاند جو کہ آپ کے اور میرے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ کی آمد کا وقت ہے آپ یہ وصیفہ پڑھ کر تو دیکھئے آپ یہ عمل کر کے تو دیکھئے آپ ان خاص قبولیت کی گڑیوں میں مانگ کر تو دیکھئے وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے رشتہ تو ہوئی جائے گا جلد شادی بھی ہو جائے گی وہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کاروبار پہلے بہتر تھا اب نہ ہونے کے برابر ہے ربی الاول کا چاند نظر آتے ہی سوراکوسر کو بتائے گے طریقے سے پڑھئے بند کا روبار چل پڑے گا بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے جو لوگ کرز کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں ہر وقت ڈرے رہتے ہیں ہر وقت پریشان رہتے ہیں کرز کیسے اترے گا ربی الاول کا چاند نظر آتے ہی وظیفہ پڑھئے کرز داروں کے کرز اتر جائیں گے میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی رسک اور دولت کا سیلاب آ جائے گا وہ جو کبھی نہ مل سکا آج ربی الاول کا چاند نظر آتے ہی فوری مل جائے گا تو آئیے ان خاص قبولیت کی گڑیوں میں سوراکوسر پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رحنمائی کے لیے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا عمل کیا ہے ربی الاول کا چاند نظر آتے ہی ربی الاول کی خبر سنتے ہی جب آپ کو یقین آ جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے اگر چاند کو دیکھ لیں تو بہترین ہے اگر نہیں دیکھ سکتے کسی بھی وجہ سے چاند نہیں دیکھ پاتے تو چاند کی خبر سنتے ہی باوسو مسلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ بات درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے مقصد آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے پورا نہیں ہو سکتا آج رب جشن منا رہا ہے اپنے محبوب کی آمد میں اتنا خوش ہے کہ مانگنے والے کو فوری عطا کر دے گا آج کچھ بڑا مانگنا آج کروڑوں بھی مانگو گے تو ایک بار مانگنے سے مل جائے گا اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آنکھوں کو بند کیجئے پوری توجہ اور دھیان سے تین بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک درود ابراہیم پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد کمان صلیت علی ورحیم نماز والا درود پاک آپ نے تین بار پڑھنا ہے تین بار درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان خاص قبولیت کی گڑیوں میں جب محبوب کی آمد کا وقت ہے آپ نے گیارہ بار سورا کوسر پڑھنی ہے یہ سورا کوسر بھی رب نے اپنے پیارے محبوب پر عطا فرمائی کہ تجھے کوسر عطا فرمائیں گے آپ صرف محبوب کی آمد کے وقت ربی الول کا چاند دیکھتے ہی گیارہ بار سورا کوسر پڑھ کر دیکھیں میرا رب کوسر یعنی بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا گیارہ بار سورا کوسر پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی گیارہ بار سورا کوسر پڑھتے دوران توجہ اور دہان سے مانگنا در کا بیکاری اور فقیر بن کر مانگنا انشاءاللہ گیارہ بار سورا کوسر پڑھتے دوران ہی رب کی فوج فرشتے سمین پر آ جائیں گے سفید داڑی والا آ جائے گا کوئی رب کا فرشتہ انسانی روپ میں آ جائے گا آپ کے تمام مشکلات پریشانیوں کا حل ہو جائے گا جس گھر میں غربت ہے تنگ دستی ہے پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں بیماریاں ہیں ربیل اول کا چاند دیکھ کر یہ وصیفہ ایک بار لازمی کریں گیارہ بار سورہ کوسر پڑھتے ہی آخر میں تین بار دھرود ابراہیم پڑھنا ہے وصیفہ مکمل ہو گیا اس کے بعد وہیں بیٹھے ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ اخلاص کل ہو اللہ واحد رب کی وحدانیت بیان کرتی ہے ربیل اول کا چاند دیکھتے ہی سورہ کوسر کا یہ خاص عمل کرنے کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اکیس بار استغفار پڑھنا ہے ایک بار سورہ اخلاص مکمل ہوتے ہی اکیس بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اکیس بار استغفراللہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں کیونکہ ربیل اول کا چاند ہے محبوب قیامت کا وقت ہے رب خوش ہے راسی ہے جشن منا رہا ہے مانگنے والے کو ہر شے عطا کر رہا ہے یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے آپ کی خواہشات آپ کی حجات پوری نہ ہو سکیں اس لیے ان خاص قبولیت کے گڑیوں میں استغفار 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 اکیس بار پڑھ کر اپنے گناہوں کو بکشوا لینا پھر رب راسی ہو جائے گا سورہ اخلاص کی وحدانیت کا ذکر سن کر میرا رب خوش ہو جاتا ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو مانگتا ہے عطا کر دو رب الول کا چاند نظر آتے ہی لوگ بہت سے وضائف بتائیں گے بہت سے عملیات بتائیں گے لیکن سورہ کوسر سورہ اخلاص اور استغفراللہ کا یہ خاص یہ کامیاب یہ روحانی علاج کوئی نہیں بتائے گا آج ایک ایسا وصیفہ آپ کے حوالے کیا ہے جو بندہ رب الول کا چاند نظر آتے ہی محبوب قیامت پر یہ وصیفہ پڑھ لے گا پورا سال نہ تو رسک کی کمی ہوگی نہ دولت کی کمی ہوگی نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا دردر کی ٹھوکروں سے لوگوں کے تانوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھٹ جائے گی خود بھی رب الول کا چاند دے کر یہ وصیفہ کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے امت پریشان ہے مجھے اپنی خاص طعام میں ضرور یاد رکھے گئے اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے اللہ حافظ